اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی جی ہم نکل پڑے تھے ناران کاغان کی سیکھ کی جانب اور ہم نے کہا کہ اپنے ویورز کے لئے بھی ہم زبردست سے ویلوگز بناتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا کچھ شیئر کرتے جائیں گے ناران کاغان ہم اسلامباد سے پہنچنا ہے ہم نے مطلب اسلامباد سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ہم نے ناران کاغان پہنچنا تھا اٹلیسٹ ایٹ آرز میں اور جی ہم یہاں پر جو ٹینل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اپنے ویورز کی ٹینل ہے وہاں سے تقریباً یہ دو یا تین ٹینل آئیں گے راستے میں جو بہت ہی آپ کو بہت زبردست لگیں گی کہ آپ کے اگر بچے گاڑی میں سو بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو انجوائی کرنے کے لئے ضرور اٹھیں گے خیر ہم بڑے چھوٹے سب نے یہ بہت انجوائے گی اور کافی بڑی یہ ٹینل تھی کچھ ٹینل جو آگے ہیں گی وہ تھوڑی سی کہہ لیں وہ اتنی بڑی نہیں تھی کچھ چھوٹی تھی لیکن جو اس کے اندر کا ساری اٹماسفیر تھا جو لائٹس تھی وہ بہت ہی اپیلنگ تھی اور ہماری سفر کو چاٹ چاند لگا رہی تھی تو جی ناران کاغان کے سفر میں میں نے کہا چھوٹے چھوٹے کلپس میں اپنے ویورس کے لئے بناوں گی اور وہ ضرور اس کو وزٹ کریں گے اگر آپ ناران کاغان جاتے ہیں تو ذرا تھوڑی تھوڑی جو باتیں آپ کو میں اپنے ویلوگس میں پارٹ ون پارٹ ٹو میں یہ دو ویلوگس ہوں گے کیونکہ ایک ویلوگ میں کور کرنا آپ لوگوں کے لئے بھی پروبلمیٹک ہونا ہے اور ہیکٹک ہو جانا تھا اتنا لمبا ویلوگ دیکھ کے تو میں نے کہا چھوٹے چھوٹے ویلوگس بنا کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ سے شیئر کروں گی اچھے جی ویورس ہم نکل چکے ہیں ٹنل سے باہر اور اب ہم نیچرل جی جی ایک اور ٹنل آ رہی ہے یہ ہم اس میں بھی انٹر ہوں گے اور یہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور پھر ہمارے ساتھ ہی باہر آئیے گا پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تی nhiatable偷 دیر کے بعد بعد جبا جد جلو دیر کے najلوانے بھی دیر کے گیورے گاonia جی ویورز یہاں پہ دیکھیں سینڈری جو ہے وہ ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد تو رہتی ہے لیکن جب ایسی چیزیں کچھ نیچرل چیزیں دیکھ لیں تو پھر اللہ میں یہاں اور زیادہ یاد آتے ہیں اور زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ سکیچز ٹرائنگ کی تھو بھی اس طرح کی جو ہے کریٹیویٹی اپنے ہاتھ سے ٹرائنگ نہیں کر سکتے جو کہ اللہ نے نیچرلی ہمارے لئے رکھی ہے ہمارا پاکستان بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ من سہرہ کا علاقہ ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں بہت سارے سپورٹس آئیں گے جہاں سے گزرتے ہوئے ہم نے ناران اور کاغان تک پہنچنا ہے من سہرہ کا جو علاقہ ہے وہ خود ایٹسرف بہت خوبصورت ہے کیوں نہ ہو ان سب چیزوں کو دیکھیں آپ ریفریش ہو جاتے ہیں تو یہی کچھ ہمارا تھا گو کے سفر ہمارا بہت لمبا تھا لیکن ہمارا کہیں ایک تین کے اندر سٹین نہیں تھا لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنے سفر کو جو ہے ہم کاٹتے گے انجوائے کرتے گے اور آپ کے لئے ویلوکس بناتے گے چیک کیجئے کریٹیوٹی اور تھوڑا سا دیر کے بعد پھر سے میں آپ سے ملتی ہوں یہ چیک کیجئے کہ یہاں پہ جو بورڈ آئے گئے یہ منسہرہ کا ہے یعنی یہاں پہ منسہرہ کے علاقے سے ہم لوگ گزرتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے راولہ کوٹر پتہ نہیں کون کون سے سپورٹس آئیں گے فائنلی جی ایک اور ٹینل ہے enjoy کیجئے آپ بھی آئے گہ ایسا ہے ایسا ہے چلانے تو ایسا ہے یہ وہ سامنے لائٹ آنے چیز ہوگا ایسا 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 تاکہ اندر دھوندوں گا یہاں جو گاڑیوں کا دھواؤں گا رہا تھا اس کو باہر پینکنے کے لئے وہ دیکھو آگے بھی اگزاز کو چاہتے ہیں وہ اوپر چاہتے ہیں وہ سپیڈ سے چاہتے ہیں آپ کو ایسے لگ رہا ہے جسے الکے الکے تاہر ہیں وہ سپیڈ سے چاہتے ہیں آپ کو ہی ایسے لگ رہا ہے لیکن یہ وہ سپیڈ سے چاہتے ہیں سارا راستہ اس ٹرنل میں گزرے نہ کبھی پھر 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 سے ہم ٹرنل سے باہر آ چکے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کچھ ایک راستہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ جو آف روڈ ہوگی یعنی وہ بلکل ڈیویلپ نہیں ہے لیکن ہمیں گزرنا ہے وہی سے ہمیں جو جو نورڈن ایریا جا رہے ہیں ان کو اس جگہ سے کروس کرنا ہے خیر یہاں پہ تھوڑا سا ہیکٹک ضرور ہوا تھا کیونکہ آف روڈ ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے یعنی جو آپ کا سفر دو گھنٹوں میں کٹنا ہے وہ ایک گھنٹوں میں ہوتا ہے خیر ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن ہم نے تو اپنے سپورٹ پہ پہنچنا تھا دیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لئے یعنی کچھ کھوانا پڑتا ہے کچھ پانے کے لئے لیکن پھر بھی انجوائے کیا کیونکہ ہماری جو دیسٹینیشن تھی وہ بہت اچھی تھی ہمیں اس کو سوچ کر ہم یہ سب کچھ جو ہے کروس کرتے رہے اس طرح کی آف روڈز پہ ہم لوگوں نے پھر ڈرائیو کی اور ساتھ ساتھ کچھ کھاتے پیتے گئے کیونکہ یہاں کی سپیشیالٹی ہے چپل کباب اور چپل کباب ہم نے راستے میں کہیں سے لئے لیکن بہت ہی اچھے فیمس تھے جب ہم نے کھایا تو ہمیں واقعی انرچی ملی اور پھر ہم نے اپنے سفر کیا آغاز رکھا کہ کھارے بہن بھائیوں کیونکہ نے بنائی ہے میں انی بھائی میں نوال کو اسلام بھائی سے ٹرائیڈن لے گئے دی یہ چک کیجئے جی یہاں پہ ہمارے جو نوردن ایڈیرز کے تھوڑے تھوڑے نظارے ہیں وہ آنا نظر آنا شروع ہو چکے ہیں یعنی ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن بہت پاس نہیں لیکن ہمیں اس کے تھوڑے تھوڑے آثار نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اچھے جو ون وے روڈ ہے یہاں پہ آپ کو بہت کیرفولی ڈرائیو کرنی ہوتی ہے اور جب خاص کا جب آپ نیچے اترائی میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے گئر کا تھوڑا سا بہت کیرفولی دھیان رکھنا ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی گاڑی کی سپیڈ کو ہمیشہ تھوڑا سا کم تھوڑا زیادہ جو ہے اس کو دیکھ کر ہی گاڑیو ڈرائیو کرنے ہیں ایک سپیڈ پہ ہم گاڑی پہ کبھی بھی ڈرائیو نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ جو ٹریکس ہیں وہ رسکی ہیں اور رسکی اگر ہوں گے تو ہماری لائف کے لئے رسک ہوگا لائف کے لئے رسک ہوگا لائف ختم ہو جائے گی تو پھر ہماری انجوائیمنٹ پہ ساری ختم ہو جائے گی مزارہ دیکھنے کا شہر کرنے کا شہر کرنے کا شہر کرنے کا شہر کرنے کی موسیقی اس طرح آپ نے دیسٹینیشن پر پہنچ کے اور یہ دیکھیں ریور ہے یہ یہاں کا سٹارٹنگ ریور ہے جو بہت ہی اپیلنگ تھا بہت اچھا تھا ریفریشنگ تھا مزہ آیا سب کچھ دیکھ کر یہاں کی سپورٹ کیونکہ فرس ٹائم ویزٹ کر رہے تھے اور جب فرس ٹائم آپ ویزٹ کرتے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کے لئے بہت زیادہ اپیلنگ اور بہت زیادہ کہہ لیں کہ آپ کے لئے سب کچھ ایک نیو ہونے کی صورت میں آپ اس چیز کو زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں زیادہ ڈیپلی آپ ان چیزوں کو جو ہے ایکسپلور کر کے آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی بادل ہمارے بہت پاس تھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے واقع ہی ہم بادلوں پہ جا رہے ہیں ہے تو ہم روٹ پہ تھے لیکن بادل اتنے قریب تھے کہ آپ اور زیادہ انجوائے کر رہے تھے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمارا آلموس رابلا کوٹ کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا تھا یہاں پہ تھوڑا سا شام ہونا شروع ہوگی تھی یعنی ہمیں یہ تھا کہ ہم ناران جو ہے اٹلیسٹ پہنچ جائیں اٹلیسٹ رات ہونے سے پہلے کیونکہ یہ جو رسکی ٹریکس ہیں ہم ان کو کور کر لیں کیونکہ ظاہر ہے بارز ان کی نہیں ہوتی ہیں اور کوئی اتنی میں آپ کو سچ پتا ہوں سکیوٹی نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ یہ نوردن ایریاز ہیں جتنی اچھی اسکی سکیوٹی رکھیں گے اتنے ہی زبردست طریقے سے یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں لیکن ٹوریسٹ کی جان کو خطرہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھا کیرفوری ڈرائف تو کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے اپنے سپیڈ کو مینٹین رکھتے ہوئے نہیں رکھتے وہ کبھی زیادہ تیز کر لیتے ہیں اس میں ان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے ایکسٹینٹس ہو جاتے ہیں اور یہ جو ٹریکس ہیں ان سے گاڑیاں اکثر نیچے جو ہیں وہ گر جاتی ہیں تو اس کے لیے بہت کیرفور ہونا پ� ہے لیکن یہاں پر اتنا میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اتنا بلکل انہوں نے کوئی بھی حفاظت اکتمات نہیں کیے ٹوریسٹ کے لیے خود ہی ہمیں کیرفور ہونا پڑے گا یہ ریور دیکھئے گا یہ بہت زبردستہ ریور تھا جو کہ ہمیں یہاں سے جب کروس کیا تو ہمیں بہت اچھا لگا بہت اچھا ہے ریفریشنگ مطلب موڈ ہو جاتا ہے اور پانی بہت یہاں پہ ٹھنڈا تھا تو یہاں تک تو جی ویورز ہمارا تقریبن سفر تھا آپ جو آگے سپورس ہیں وہ بہت انجوائیبل ہوں گے بہت زبردستہ سپورس ہیں جہاں پہ ہم نے رکھ کر چائے پی کبھی کھانا کھایا کبھی کچھ کیا لیکن وہ پارٹ وان میں نہیں پارٹ ٹو میں کیونکہ میں نے اپنی ویورز کے لیے سوچا کہ میں چھوٹا چھوٹا کر کے ویلوگ بناوں گی پوری طرح سے آپ کو ڈیٹیل دوں گی کیونکہ میں ایک دم سے ویلوگ میں ختم نہیں کرنا چاہتی ان ساری چیزوں کو تو امید کرتی ہوں پارٹ وان دیکھنا کے بعد آپ میرے پارٹ ٹو کا ضرور ویٹ کریں گے جو کہ میں فوراں ہی اپلوڈ کر دوں گی اور آپ میرے ان سب چیزوں کو انجوائی کریں گے اور مجھے بتائیے گا میرے کومنٹ سیکشن میں آپ کو کیسا لگا اور میرے چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے گے اس میں بہت سارے آپ کو ویلوگز ملٹی پرپس ٹپس این ٹریکس بیوٹی ٹپس این ٹریکس بہت کچھ ایک ہی چینل پر نظر آنے والا ہے تو انٹل دن ایکس ویڈیویرز اللہ حافظ